اسلام علیکم ورحمت اللہ ملہ ٹائمز میں خوش حامدید میں ہوں آپ کے ساتھ شمس طبرس قاسمی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے اسی سالوں سے جاری دوستی اب ختم ہو جائے گی اتنا برا تعلق کا دور دونوں ملکوں کے دوران کبھی نہیں رہا تدزیہ نگار کہہ رہے کہ اسی سالوں میں پہلی مرتبہ اتنے خراب تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان ہو گئے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کب امریکہ سعودی عرب کو دھمکی دے رہا ہے اور سعودی عرب بھی امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے دھمکی آمیز لب و لہجہ میں امریکہ سے بات کر رہا ہے اور اس وقت کا معاملہ سب سے زیادہ گرما گیا ہے جب سوشل میڈیا پر ایک سعودی سیاست داکی اور محمد بن سلمان کی قریبی رشدار چچہزاد بھائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے یہ ویڈیو جب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے تب سے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے سعودی عرب میں مانگ کی جا رہی ہے کہ ہم جہاد کے لیے بھی تیار ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی بادشاہت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور جب سعودی عرب کے عوام کا یہ لب و لہجہ امریکہ تک پہنچ گیا ہے تو امریکی سیاست دا کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے فوراں فوج کو واپس بلا لیا جائے سعودی عرب کو ہتھیار دینا بند کر دیا جائے اس کے علاوہ یہ بھی مانگ کی جا رہی ہے امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک بل لائے جائے اور اس بل میں فیصلہ کیا جائے کہ سعودی عرب یا اوپیک پلنس جیسے ملکوں کو تیل کی قیمت اپنی مرضی سے بڑھانے کے اختیار نہیں ہوگا گیس کی قیمت ان کو اپنی مرضی سے بڑھانے کے اختیار نہیں ہوگا معاملہ کیا ہے ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے پہلے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل سعودی عرب کے معروف سیاست دا ہے سعود الشیاسن محمد بن سلمان کے چچزاد بھائی ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے یہ شاہ عبدالعزیز کے پوتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں وہ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے بھی سعودی عرب کی حکومت کو چھڑنے کی کوشش کی ہم کو چنوتی دیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم عرب عوام کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے اور ہم عرب جہاد کے لیے تیار ہیں جب سے ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے امریکہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے آپ سنیئے یہ ویڈیو ردنا على الغرب نفس الكلام هذا نعید من الانگلیزی anybody the challenges the existence of this country and this kingdom all of us we are projects of jihad and martyrdom that's my message to anybody that thinks that he can threaten us on die on fransay بالفرنسی اور جب یہ ویڈیو سامنے آئے ہے تب ایک امریکی سیاست دا سینڈ برنی نے وہاں کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کو چاہیے کہ پہلے فرصت میں سعودی عرب سے اپنی فوج کو واپس بلالے امریکہ کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ سعودی عرب کو ہتھیار دینا بند کر دے تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کی شرکشہ کی ذمہ داری امریکہ نہ لے اور چوتھا کام یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کی پارلمنٹ میں ایک بل لائے جائے جس بل میں ایک حد طے کر دی جائے اوپیک پلس کی اور ان تمام ملکوں کی جہاں تیل کے پیداوار ہوتی ہے جہاں گیس کے پیداوار ہوتی ہے کہ ان کو کتنی قیمت بڑھانی ہے کب بڑھانی ہے اور کیسے بڑھانی ہے اور یہ جو پورا تنازو شروع ہوا ہے سعودی عرب کے درمیان اور امریکہ کے درمیان وہ تیل کو لے کر کے ہی ہے گیس کی قیمت کو لے کر کے ہے تیل کی پیداوار کو لے کر کے ہے اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ تیل سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت امریکہ تیہ کرتا ہے تیل کہاں بیچنا ہے کس سے بیچنا ہے کتنے میں بیچنا ہے یہ سارا فیصلہ وائٹ ہاؤس میں تیہ ہوتا ہے لیکن سعودی عرب نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا ہے ان تمام باتوں کو جھوٹ قرار دیا ہے اور امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تیل کی قیمت ہم خود تیہ کریں گے کتنا تیل پیدا کرنا ہے ہم خود تیہ کریں گے اور وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا ہے دراصل امریکی صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمت مارکٹ میں کم ہو تیل کی قیمت میں زافن ہو ہو اور تیل کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو جب تیل کی پیداوار زیادہ ہوگی تو تیل کی قیمت عالمی مارکٹ میں کم ہوگی تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے آگے سعودی عرب ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی یہ ایک تنظیم بھی ہے جس کو اپیک پلس کہا جاتا ہے اور ان تنظیموں کا جو سربراہ ہے وہ سعودی عرب ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قیادت اور لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اقوام متحدہ جو چاہے فیصلہ کر لے لیکن آخری اور حتمی فیصلہ وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا ایسا یہ اپیک پلس کا معاملہ ہے تئی سے زیادہ ممالک اپیک پلس میں شامل ہے لیکن حتمی فیصلہ سعودی عرب کا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی جو رائے ہوگی وہی اس ارگنیزیشن کی حتمی رائے ہوگی اپیک پلس نے فیصلہ کیا کہ روزانہ بیس لاکھ بیرل تیل کی پیداوار کم کی جائے گی اس میٹنگ سے پہلے پانچ اکتوبر کی میٹنگ ہوئی تھی اس پانچ اکتوبر کی ہونے والے میٹنگ سے پہلے سعودی عرب سے امریکی انتظامیہ نے بات چیت کی بار بار گفتگو کی اور اسرار کیا کہ اپیک پلس کی میٹنگ میں تیل کی پیداوار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے یا کم از کم جتنی پیداوار ہو رہی ہے اس کو باقی رکھا جائے اس میں کم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جائے پانچ اکتوبر کو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ تیل کی پیداوار میں روزانہ بیس لاکھ بیرل کی کٹوٹی کی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت اور بڑھ جائے گی اپنے ملک میں نقصان ہوگا کیونکہ مہنگا تیل بکے گا دوسرا نقصان یوکرین کی جنگ میں ہوگا اور روس کا فائدہ ہوگا کیونکہ روس بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں روزانہ ایک کروڑ بیرل تیل کی پیداوار ہوتی ہے روس اوپیک پلس ممالک کا حصہ ہے تو امریکہ نے کہا کہ یہ فیصلہ کر کے سعودی عرب نے روس کا ساتھ دیا ہے اس کے بعد جو بائیڈن کا ایک انٹرویو سامنے آیا پیچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اس ویڈیو میں جو بائیڈن نے کہا تھا سعودی عرب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا میرے من میں کچھ چل رہا ہے اور وہ ضرور ہوگا لیکن کیا چل رہا ہے اس وارے میں میں نہیں بتا سکتا ہوں اس کے بعد جو بائیڈن کے جو سلحکار ایڈوائزر ہے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا سینن کو انٹرویو دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اگلے مہینہ نومبر میں انڈونیشیا میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے لیکن اس میٹنگ میں محمد بن سلمان بھی شرکت کریں گے جو بائیڈن بھی شرکت کریں گے لیکن دونوں کی میٹنگ کا ہونا تیع نہیں ہے جی ٹونٹی دنیا کے بیس ان بڑے ممالک کا گروپ ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہے جن کی آرٹھیک سیچویشن بہت اچھی مانی جاتی ہے تو اس میں کہا گیا کہ ان دونوں کی میٹنگ تیع نہیں ہے اس کے بعد دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کا سلسلہ جاری ہے امریکہ کا سیدھا سیدھا الزام ہے کہ سعودی عرب نے روس کو سپورٹ کیا ہے تیل کی قیمت میں اضافہ کر کے سعودی عرب نے جواب دیا کہ ہم روس کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ سعودی عرب کی معیشت کو مضبوط کرانے کے لیے اور تیل سے آزاد معیشت بنانے کے لیے سعودی عرب نے فیصلہ لیا سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہماری معیشت ایسی بن جائے کہ بغیر تیل کے بھی ہم اپنے ملک کو اسٹیبلش کر سکے برقلار لگ سکے اب دونوں ملکوں میں اسی پر ایک طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے تنازوں کا سلسلہ جاری ہے اب کیوں سعودی عرب امریکی بلوگ سے الگ ہو رہا ہے ایک الگ بات ہے امریکی سیاست کے حلقوں میں ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے وہ بہت اہم ہے اور سن کر آپ کو اتجب بھی ہوگا یا آپ سعودی عرب کی طاقت بھی سمجھ سکتے ہیں امریکی سیاست میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب امریکہ کی ریپبلک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ میں بہت ساری پولٹیکل پارٹی ہے لیکن دو پارٹی وہاں کی سب سے ہمیں جن کا صدر منتخب ہوتا ہے ایک ریپبلک پارٹی اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کو فی الحالیہ انتخاب میں جیت ملی تھی جس کے نمائندے تھے جو بائیڈن یعنی جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تھے سعودی عرب پر الزام لگ رہا ہے ریپبلک پارٹی کو سپورٹ کرنے کا ریپبلک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کا اب دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ کا صدر تھے تو ان کے ساتھ سعودی عرب کے بہت اچھے رشتے تھے بہت اچھے تعلقات تھے جب ڈنال ٹرب سعودی عرب پہنچے تھے تو ان کا شاندار استقوال کیا گیا تھا لیکن جب ڈیموکریٹک پارٹی کا صدر بنے امریکہ میں تو سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے خراب ہو گئے ہیں دونوں میں اتنا ہوئے جولائی کے مہینے میں ہی جو بائیڈن سعودی عرب گئے تھے لیکن وہاں بھی ان کا کوئی خاص شاندار سواگت نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی کو سعودی کو ڈیموکریٹک پارٹی سے نہیں چم رہا ہے دونوں امریکہ کے پارٹی ہے دونوں کا نیچرہ الگ ہے ایک طرح اس طرح سے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بی جے پی بھارت میں ہیں ویسے امریکہ میں ری پبلک پارٹی ہے اور جیسے بھارت میں کانگریس ہے ویسے وہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے دونوں پارٹیوں کا اپنا ایجنڈا ہے دونوں پارٹیوں نے امت مسلمہ کو میڈل اسٹ کو نقصان پہنچایا ہے لیکن ڈیموکریٹک پارٹی ڈیریکٹ نقصان پہنچانے کے کوشش کرتی ہے اس ڈیریکٹ کے لئے سے مسلمان اپنی پالیسی کو بہتر کر لیتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی ان ڈیریکٹ وے میں نقصان پہنچاتی ہے جیسے بھارت میں بی جے پی کانگریس دونوں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہے دونوں کی پالیسی دونوں کے فیصلے مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن بی جے پی کوئی فیصلہ لیتی ہے تو مسلمانوں کو پہلے دن ہی لگ جاتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہے کانگریس جو فیصلہ لیتی ہے اس فیصلے میں مسلمانوں کو اپنی بھلائی نظر آتی ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف تھا یعنی اس سادش کا مسلمانوں کو حساس ہی نہیں ہو پاتا ہے ویسا ہی ڈیموکریٹک اور ریپبلک پارٹی کا معاملہ ہے جیسے باراک اوبامہ ڈیموکریٹک پارٹی صدر تھے تو مسلمانوں کو لگا کہ بہت زیادہ امن کے علم بردار ہے امن کا نوبل پرائز بھی انہوں کو ملیا لیکن سب سے زیادہ مشرق قوستہ کو مسلم دیشوں کو انہوں نے ہی تباہ کیا تھا بوش اس سے پہلے تھے تو وہ ریپبلک کے تھے تو مسلمانوں کو لگا کہ وہ دشمن ہے تو یہی فرق ہوتا ہے جیسے ڈونالڈ ڈرب تھے تو پچھلے دنوں مسلمانوں کو لگا یہ ریپبلک پارٹی سے ہے تو بہت زیادہ کٹر ہے کیونکہ سخت مولتے تھے جو بائیڈن اس سے زیادہ خطرناک لیکن ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے تو ان کے کچھ حیوب چھپ جاتے ہیں سعودی عرب کی جو جم رہی تھی امریکی سیاست دانوں سے ریپبلک پارٹی سے اس لیے امریکی سیاست میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب ریپبلک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان دنوں امریکہ میں یعنی اگلے مہینے وہاں کی پارلیمنٹری بوٹ کا چنا ہونے والا ہے اور اس وجہ سے جو بائیڈن کی پارٹی کو امریکہ میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے سعودی عرب شاید ایک اور چیز دیکھ رہا ہے اور وہ ہے یمن کی جنگ امریکہ نے سعودی عرب کو یمن کی جنگ میں ڈھکیل دیا اور جو بائیڈن نے آنے کے بعد سعودی عرب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا سعودی عرب پر کئی سارے الزام لگا دیئے تو شاید سعودی عرب کو حساس ہو رہا ہوگا کہ امریکہ صرف بولتا ہے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا یوکرین کے ساتھ جو کچھ کیا اس نے واضح ہے اس بیچ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے اس وقت خراب ضرور ہو گئے ہیں لیکن زیادہ دنوں تا کے رشتے خراب نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے سعودی عرب کو اپنے تحفظ کے لئے امریکہ کی ضرورت ہے اور امریکہ خلیج فارس میں مشرق وستہ میں اپنا دب دبا بنائے رکھنا چاہتا ہے اور وہ سب سعودی عرب کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن سعودی عرب نے بھی اپنا کچھ دو تین مضبوط حلیف علاقے میں تلاش کر لیا ہے اس میں سے ایک روس ہے کیونکہ اوپیک پلس کا فائدہ اس کے فیصلے کا فائدہ سب سے زیادہ روس کو مل رہا ہے یہ سعودی عرب نے انڈیا سے بھی اپنے اچھے تعلقات قائم کر لیا ہے اور مشکل وقت میں انڈیا بھی سعودی عرب کے ساتھ آ سکتا ہے پاکستان سے سعودی عرب کے رشتے پہلے سے اچھے ہیں اور جب بھی فوجی مدد کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان ہی ایکٹیو طور پر سعودی عرب کی مدد کرتا آ رہا ہے ترکی سے بھی سعودی عرب کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں تو آگے دیکھیں کہا ہوتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے رشتے واقعی خراب ہو جاتے ہیں اور اسی سالوں سے جو دوستی چل رہی تھی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر کچھ اور اس معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنسکشن میں ضرور لکھے گا محمد بن سلمان کے حالی اقدامات کے تعلق سابقی کر رہا ہے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے ملہ ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلٹ فارم پر سپورٹ کیجئے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں